موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہی ورد علم الساعة صدق اللہ العظیم محترم ناظرین و سامعین آج کی نشست میں پارہ نمبر پچیس کا خلاصہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا پارہ نمبر پچیس کے اللہ رب العزت نے ابتدا فرمائی ہے یعنی علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کا ہی خاصہ ہے کیونکہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ قیامت کے علم صرف اللہ کے پاس ہے اسی طرح اللہ رب نے فرما دی کہ کوئی پھول اپنے خوشے سے نہیں نکلتا اللہ کی مرضی کے بغیر اس طرح جو موندست چنتی ہیں یعنی جو حمل ہوتا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور اس طرح قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارے شرقاء کہاں ہیں تو وہ شرقاء آگے سے آوازیں دیں گی ہم نے تو کبھی ان سے نہیں کہا کہ یہ ہماری عبادت کریں اس طرح اللہ رب نے فرمایا انسان جب خوشحالی میں ہوتا ہے پھر اللہ کو عبور جاتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف مسئبت یا ازمائش آتی ہے پھر اللہ کی طرف باقے جاتا ہے لیکن انسان جب اللہ اس مسئبت سے بھی نکال دے پھر بھی نہ شکری کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا بلکہ غیروں کا نام لیتا ہے اس طرح فرمایا کہ اگر انسان اپنی ذات کے اندر غور کر لے سوچ لے تو پھر بھی یہ مان جائے گا کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے لیکن انسان اپنی ذات کے اندر بھی نہیں سوچتا کہ اللہ رب العزر نے کس طرح ہڈیوں کو جوڑا جوڑوں کو بنایا کس طرح وینیں بنائیں یہ اللہ ہی کی قدرت ہے اگر کوئی عضو ہمیں خراب ہو جائے اس کا متبادل لینا پڑے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مشہن ری یہ ایسی کوئی اجاد ہوئی ہو کہ وہ انسان کے آزا کو بنا سکے اسی طرح آگے اس صورت میں صورت الشورہ ہے سو شورہ کہتے ہیں اجتماعی مشاورت کو مشورہ کرنے کو تو اس میں بھی اجتماعی معاملات میں مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسی لئے اس کا نام شورہ رکھا گیا تو اس کی ابتداء بھی حامیم سے جو حامیم والی صورت ساتھ ہے اس میں سے اس کا تیسا نمبر ہے اس میں بھی ہمیں ملے گا صداقت قرآن قیامت اور توحید کا ذکر ملے گا اللہ رب نے فرمایا یعنی دیکھا جائے تو آسمانوں پہ اس قدر فرشتے اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں کر رہے ہیں کہ ان کے بول سے کہیں آسمان نہ گر جائے لیکن اللہ رب نے کیسے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہوئے اس صورت فرمایا کہ اگر اللہ رب چاہتے تو تمام انسانیت کو اسلام پہ لے آتے ایک عمر بنا دیتے ہیں لیکن کیونکہ یہ اللہ رب العزر نے دار العمل اور دار الامتحان بنایا انسان کو دو رستے دئیے چاہے وہ ہدایت پہ چل جائے چاہے وہ گمراہی پہ چل جائے تو یہ انسان کے اختیار ہے اس میں کہ وہ ہدایت پہ آنا چاہے تو ہدایت پہ آئے گا تو اس کو جنت ملے گی اگر وہ ہدایت پہ نہیں چلے گا تو اللہ رب اس کو جہنم میں بیجیں گے اس طرح اللہ رب نے فرمایا اللہ اسالکم علیہ اجراً اللہ المودت فی العربہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تم سے کوئی عجل نہیں مانگتا لیکن کم از کم اتنا خیال تو کرو کہ میں تمہارا رشتدار ہوں تمہارے درمیان رہا ہوں اپنی اسی رشتداری کا خیال رکھتے ہوئے قرابتداری کا خیال رکھتے ہوئے مجھے تکلیفیں نہ پہنچایا کرو اس طرح فرمایا کہ انسان کے جو احوال آتے ہیں اس دنیا میں وہ اس کے عامال کی وجہ سے آتے ہیں جو وبائیں آتی ہیں اس طرح جو نقصانات ہوتے ہیں انسان نے جو ظلم کیے ہوتے ہیں دوسروں پہ اپنی جان پہ اسی کا اثر اللہ رب علیہ اس کائنات میں ظاہر کرواتے ہیں تو ہم گناہوں سے بچیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی پورا من رہے گا گناہ کریں گے تو معاشرے میں بھی فساد اور اسی طرح دیگر ترہ ترہ کی بیماریہ جنم لیتی رہیں گے اس طرح اللہ رب فرمایا یعنی جو آخرت کے عجر کے مستحق لوگ ہیں ان کے عصاف کیا ہوں گے نمبر ایک تو وہ اللہ پہ اعتماد کریں گے اسی پہ توقل کریں گے اسی پہ بروسہ کریں گے اس طرح ان کو اگر کوئی بڑے گناہ پہنچتے ہیں یا فواہش بے حیائی ان کے پاس آتی ہے تو وہ فوری اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس طرح جب وہ غصے میں ہوتے ہیں پھر بھی وہ معاف کرتے ہیں اس طرح وہ اللہ نے جو جو احکامات کی ہیں جو جو احکامات دیئے ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں اس طرح نماز کو قائم کرتے ہیں جو اجتماعی معاملات ہیں اس میں آپ اس میں مشابرت کا معاملہ رکھتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو اصلاح معاشرہ کے لئے خرچ کرتے ہیں جب ان کو کوئی زیادتی والا معاملہ پیش آ جائے تو ہم ینتصرون اور اپنا دفاع کرتے ہیں اور اگر ان کو کوئی برائی والا معاملہ ہو تو برائی کا بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں یعنی برائی کا اگر کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس میں بھی انصاف کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنا معاملہ کرتے ہیں تو ان کے لئے اللہ رب سے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے اس طرح فرمایا اللہ ملک السماوات والعو یخلعوما یشا کے بادشاہت اللہ کے لئے یعنی حقیقی خالق اللہ ہی ہیں کہ وہ اسی کی مرضی ہے جس کو چاہے مذکر کے صورت میں اولاد دیں جس کو چاہے موننس دیں لیکن جو قرآن پاہ نے جہاں بھی ہم دیکھیں گے پہلے موننس کا ذکر کیا تو پہلی اگر اولاد لڑکی ہوگی تو وہ عورت ببرکت ہوگی اس طرح فرمایا یعنی اللہ رب العزن وحی کا طریقہ بتا دیا اس کی تین صورتیں پہلی بتایا وحی یا تو اللہ رب العزن الہام کریں گے اپنے نبی کو جو بھی نبی ہوگا یا تو الہام کی صدد میں اس کے پاس وحی آئے گی اویرس الہ رسولہ یا اللہ رب العزن کسی فرشتے کو بیجیں گے جو پیغام لے کے اللہ کے نبی تک آئے گا اس طرح اس پارے میں آگے سورہ زخرف ہے زخرف کہتے ہیں سونے کو اس میں سونے کا ذکر ملے گا اس لئے اس کا نام زخرف کا گیا حامیم یہ وہ چوتھی صورت ہے جو حامیم والی ساتھ صورتیں آنی ہیں اس میں بھی ہمیں توحید رسالت اور قیامت کا ذکر ملے گا اللہ رب فرمایا حامیم والکتاب المبین یہ واضح کتاب ہے واضح نصیحت کے لحاظ سے احکام کے لحاظ سے کیونکہ اس کے تشریح جو ہے وہ قرآن و سنت میں سنت میں بھی ہے اجماع میں بھی ہے تو یہ اپنی واضح نصیحت کے لحاظ سے یہ واضح کتاب ہے اس طرح فرمایا والذی خلق الازواج اکل لہا وجعل لکم من الفلکی کہ اللہ رب العزن نے ہر قسم کی سواریاں یعنی سواریاں بھی دو قسمیں بنتی ہیں ایک وہ سواریاں جس میں انسان کوئی تگو دو کوشش نہیں کرتا جیسے گوڑے ہیں اللہ نے ویسے بنا دی ہیں ان پر انسان سواری کر سکتا ہے اور دوسری سواریاں وہ ہیں جو انسان کوشش کرتا ہے کارے بناتا ہے جہاز بناتا ہے تو یہ سارے سواریاں اللہ رب العزن ہمارے لئے مسخر کر دی ہیں اس طرح فرمایا اس سے پہلے اللہ رب العزن نے پھر سفر کی دعا بتا دی کہ سبحان اللہ ذی سخر لنا اس طرح فرمایا کہ مشرقین عارب جو ہیں یہ اللہ کے لئے پرشتوں کو بیٹیاں اس جیسے القابات دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزن ان چیزوں سے پاک ہے اگر ان کو بیٹی ہو جائے تو ان کے چہرے سے آجاتے ہیں تو اللہ کے لئے کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں اس طرح فرمایا کہ جم تم ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو اپنے معبودوں کو مانتے ہو اگر تم نے اسی بات کو ماننا ہے تو اللہ رب بتا رہے ہیں ان کو کہ ہم نے اپنے باو اعداد کی پہروی کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے باو اعداد میں سے ہیں تو ان کو تم اپنا پیشوا مان لو اپنا بڑا مان لو تو ایسا تم نہیں کرتے صرف تم معبودانے بات لے کی طرف جاتے ہوئے ان باتوں کو دراتی ہو اس طرح فرمایا وہ کہتے ہیں کہ میں برپا ہو جائے گا تو اللہ رب نے اتنا بڑا جو معاملہ ہے نبوت والا معاملہ وہ تمہارے ہاتھوں میں کیسے دے دے اس طرح فرمایا کہ اللہ رب نے فرما رہے ہیں کہ اللہ رب نے اگر ان کفار کو سونے چاندی کی سیڑھیا لگا دیں اس طرح ان کے گروں کے گروں کے دروازوں کو سونے کا بنا دیں تو یہ ممکن ہے اللہ رب نے ایسا کر دے لیکن اللہ رب نے صرف اس لئے نہیں کیا کہ پھر ایمان کی طرف آنا مشکل ہو جائے گا ورنہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت یا وقت نہیں ہے اس لئے اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس آدمی کے ساتھ برائی کا اور اس کو زلالت میں ڈالنا ہو تو شیطان کو اللہ رب نے اس کے ساتھ مسلط کر دیتے شیطان ایسے طریقے سے مسلط ہوتا ہے کہ اس کے آمال کو بتاتا ہے کہ وہ بلکل دوسریمت میں جا رہا ہے حالانکہ وہ گمراہی اور اندھیروں کی لپٹ میں جا رہا ہوتا ہے اس طرح فرمایا اللہ رب نے فرمایا کہ جب وہ ہمارے پاس آ جائیں گے پھر یہ کہیں گے شیطان کو کہ کاش تیرے اور ہمارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا لیکن اس وقت ان کا کہنا یہ بیکار ہوگا اس طرح فرمایا کہ دنیا میں جو تکالیف تم کو آئی ہیں اگر تم ان کو برداشت کر لیتے آئے تمہارے لیے کیا ہوتی خیرے ہی خیرے ہوتی لیکن تم نے دنیا میں تکالیفوں کو برداشت نہیں کیا تو اللہ تمہیں جو تم نے اپنی ذات پر ظلم کی ہے اس کے بدلے میں عذاب دے گا اس طرح کہ اللہ رب العزت نے کہا یہ جو رسولوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم پہلے رسولوں سے بھی پوچھ لو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میراج کے موقع پہ گئے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا توحید کے علاوہ کوئی رسول کوئی اور پیغام لائے ہے یا اس طرح ان کی کتابوں میں دیکھ لو جو اصل کتابیں موجود ہیں تو کسی میں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ توحید کے علاوہ کوئی رسول کوئی پیغام لائے ہو اس طرح فرمایا کہ یہ فرعون اور اس کی قوم دونوں گناہگار تھے فرعون نے اگر اپنی قوم کو خدائی کا دعویٰ کیا تو ان کی قوم بھی گناہگار تھی اگر ان میں حمد تھی اللہ نے طاقت دیوی تھی تو وہ اس کے خلاف اٹھتے تو یہی حکم آج بھی ہے کہ اگر حکومت وقت غلط کام کر رہی ہو تو جو اس کی مملکت ہو جو اس کے عوام ہو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس غلط کام اس کا سال نہ دے اور اس حکومت کو اتارنے میں مدد کرے اس طرح فرمایا یہ کافر اعتراض کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی دے سورہ انبیاء نے کہا کہ جن کی اللہ کے علاوہ یہ عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب جہنم کا اندن ہوں گے تو ایک مشرق نے اٹھ کے یہ سوال کر دیا کہ دیکھیں اس سال اسلام کے بھی لوگ پرشتش کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں تو ان کو بھی نعوذ بلہ کے جہنم میں جلائے جائے گا تو اللہ کے نبی نے یہاں پہ ان کو جواب دیا کہ دیکھیں وہاں پہ ان کو جو اس کے مخاطب ہیں وہ مت پرست ہیں عیسائی نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو کہا جا رہے ہیں وہ جہنم کا اندن ہوں گے وہ لوگوں گے جنہوں نے خود کہا ہوگا جنہوں نے اپنی عبادت کا کہا ہوگا رد عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجے اور مجھے کتاب دے کے بھیجے تو لہذا ایسی بات ان کا کرنا بلکل اور ایسا اعتراض کرنا بلکل فضول ہے اس طرح فرمایا کہ جہنم کا جو نگران ہوگا دوزک کے دروازے کا جو نگران ہوگا اس کا نام مالک ہوگا یہ لوگ اہل جہنم کہیں گے کہ اللہ سے کہیں ہمیں موت دے دیں تو وہ فرشتہ کہے گا نہیں اب تمہیں موت یہاں پہ نہیں آئے گی بلکہ تمہیں یہاں پہ زندہ رہنے پڑے گا اس طرح ام یحسبون اننا لا نسمہ سر رہوں و نجواہوں یہ کفار جو ہیں یہ ساتھ شے کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہماری ساتھ سے اللہ سے پوشیدہ ہوں گی تو اللہ رب نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہوگا اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی نے شکایت کی کہ ایسی قوم ہے ایسی بدبخت قوم ہے جو ایمان نہیں لائے گی اللہ رب نے فرمایا ان سے آپ اعراض کی دیئے اور ان سے یعنی کنارہ کشی کی دیئے اسی طرح آگے ہم دیکھنے سرد الدخان ہے دخان کہتے ہیں دوئے کو تو دعا یہ اس میں آئے گا ذکر آئے گا کہ یہ اہلِ قریش پہ اہلِ مکہ پہ کہہ نازل ہوا یہ نبی کریم سلم کے نافرمانیوں کی وجہ سے بعد میں ابو سفیان کے ذریعے انہوں نے اہلِ مکہ نے نبی کریم سلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ کہت ختم ہو جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے اللہ کے نبی نے دعا کی تو وہ کہت ختم ہو گیا لیکن بعد میں یہ ایسا بدبخت پھر بھی ایمان نہیں لائے اللہ رب نے فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا یعنی اللہ رب نے لوحے محفوظ سے آسمان دنیا تک لیلت القدر میں قرآن پاک کو نازل کیا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے نبی سلم کے ذات پہ اتترہ اس طرح فرمایا فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينَ حَدْ عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان پہ کا حد اوہ تو اس قدر کا حد بڑا یہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دعا نظر آتا تو اس کو یہاں پہ ذکر کیا اسی مناسبت سے اس کا نام سوعت الدخان رکھا گیا اسی طرح فرمایا فرعون کی بھی جو تباہی ہوئی وہ اسی طرح ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری قوم کو میرے ساتھ بھیجو لیکن اس نے آج سے ساسے کرنے کوشش کی تو اللہ رب علیہ وسلم نے اس کی قوم کے سمیے اس کو تباہ و برباد کیا اس طرح فرمایا اہم خیر اہم اوم طبع تو یہاں پہ اوم طبع جو ہے طبع کہتے ہیں یمن کے جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا یہ لقب کہلاتا تھا طبع لیکن اس سے کون سے طبع مراد ہے تو علامہ حافظ ابن کسیر قرامت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اسد ابو قریب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسہ سے سات سو سال پہلے تھے یعنی وہ اس وقت کے دین موسوی پہ تھے تو انہوں نے وہ ایمان بھی قبول کیا لیکن اس کے بعد جو آل تھی ان کی نسل تھی وہ بدپرستی پہ آگئی تو اسی پہ اللہ رب نے فرمایا کہ اہل جہنم کے کھانے کا ذکر کیا کہ اتنا برا کھانا ہوگا کہ ان کے جو پیٹ ہیں وہ ابر رہوں گے کہ جو اہل متقی ہیں جو اہل جنت ہیں اللہ رب نے ان کے انعامات کو ذکر کیا آگے ہم دیکھتے ہیں تو صورت الجاسی ہے تو جاسی ہے کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا تو میدان محشر میں ایک ایسا وقت آئے گا جب ہر کسی کو گھٹنوں کے بل قیامت کی ہولناکی کی ویسے اور میدان محشر کی ہولناکی کی ویسے بیٹھنا پڑے گا اس لئے اس کا نام رکھا گیا صورت الجاسیہ اللہ رب نے فرمایا یہاں سے اللہ رب نے دلائل تحید کو ذکر کیا آگے اللہ رب نے تفصیل کے ساتھ اپنے دلائل تحید کو بیان کیا آگے فرمایا کہ اللہ رب نے تم سے پہلے بھی بنی اسرائیلیوں کو بھی کتاب دی حکومت دی اسرائی نبوت دی پاکیزہ روزی دی کھلے کھلے احکامات دیئے اب آپ کو بھی اللہ رب نے جو شریعت دی ہے اصلاح میں شریعت دو چیزوں کا نام ہے اقائد اور مسائل کا اقائد جو ہیں ان میں تو نسخ نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو سابقہ انبیاء کے جو چلے آ رہے ہیں اقائد یعنی عقیدہ توحید ہے عقیدہ رسالت ہے عقیدہ قیامت ہے یہ تو مشترک ہے لیکن مسائل کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو سابقہ انبیاء کے سابقہ شریعتوں کے چلے آ رہے ہیں کچھ کو اللہ نے منصور کر دیا وہ نئے مسائل دیئے تو ان پہ آپ کی امت کو بھی عمل کرنا پڑے گا اس طرح فرمایا اللہ کے لئے ہے بادشاہ زمین و آسمان کی اور جس دن قیامت آئے گی تو تو دیکھے گا کہ ہر امت کو ہر امتی کو گھٹنوں کے بال بیٹھنا پڑے گا اس کی ہونناکی کے ویسے انبیاء اور صلحہ بھی بیٹھیں گے لیکن ان کا بیٹھنا اللہ کے حکم کی ویسے ہوگا غم اور حزن کی وجہ سے نہیں ہوگا آخر میں اللہ رب نے فرمایا فَلِ اللَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْقِبْرِيَا کے بڑائی جو ہے اسی ذات کے لئے تو دعا ہے کہ آج کے پارے میں جو پڑا سنا گیا اللہ رب نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ